السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات یہ ہے کہ ڈالر کی جو اچانک چھلانگ ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مانیٹر پالیسی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اگوان بارٹر کے جو ریٹ ہیں انہی ریٹس پہ ہم ڈالر کو لے کے آ جائیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہمارا اپنا بھی کوئی دماغ ہے اپنا کوئی ٹیلنٹ ہے اپنی کوئی مشینری ہے یا ہم واقعی اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم کسی قسم کی کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے اس چیک ہولڈر سے کوئی مشابرت میں لیتے نہیں ہیں اور یہ ایک عادت بنتی چلی جا رہی ہے نمبر دو یہ کہ تین پرسنٹ جو مانیٹری پالیسی کے حوالے سے سٹیٹ بینک نے اضافہ کیا ہے جو جو مارکٹ میں رہا سہا کیپٹل ہے وہ بھی جو ہے وہ بینکوں کی طرف سمٹ جائے گا اور لوگ جو ہے وہ سوٹ کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے اور جو پیسہ جب تک مارکٹ میں نہیں ہوگا بزنس ایکٹیوٹی جنریٹ نہیں ہوگی تو نہ ملک اس ٹرائسس سے باہر نکل سکے گا اور نہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ صحیح ہو سکیں گے تو خدارہ میں بارہا کہتا ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے توسط سے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ مل کر بیٹھیں دس سال ذاتی جبوں کو چھوڑ دیں اور اس ملک کا سوچ لیں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ بات